دوستو ہم جتنی آسان سمجھتے ہیں اتنی آسان لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی ہم دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو ہمارے تمہارے زیسہ ہوگا تو بات آلگ ہوتی ہے پر اگر اس میں اب نارمل ہوگا تو ان کے لیے تو کافی مشکل برا ہوتا ہوگا ہماری اوقات اتنی ہے بس کھلے ہم سوچ سکتے دوستو ہم آپ کو ایسے ہی ایک انسان کے بارے میں بتانے والے ہیں جو تھا تو ہم سے الگ پر کام ایسا کچھ کر گیا کہ اس مانو سب سے اوپر ان کا ستان ہو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں سل جی یہ نام شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا اگر ہاں ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہ ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے دوستو شل جی کا جنمہ 10 سپٹیبر 1901 میں براکس امریکہ میں ہوا جب وہ پیدا ہوا تب مایکرو سیفلین آمک بیماری سے پیڑی تھا ایک ایسی بیماری ہے جس کے کارن پیدا ہونے والا بچہ جس کا سر یعنی مستسک ناکار ہوتا ہے یعنی کہ انڈے جیسا ہوتا ہے ان کا مستسک ہمارے جیسے نہیں ہوتا ہے اس نے کبھی اپنے ماں باپ کا پیار نہیں بایا اور اپنے معصوم دکھنے والے چہرے کی وجہ سے ساری دنیا کا چہیتہ یعنی کہ فیوریڈ بن گیا دوستو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی میں ہر وقت ہر وقت خوچ رہنا چاہیے ہر وقت ہستے رہنا چاہیے اپنا شریر بھلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے دوسروں کو ہسانا اور خود بھی ہسنا اس کے لئے بس اپنا من اچھا ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے اس نے اپنے کردار سے ساری دنیا کو اپنا دیوانہ بنائے دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کو جو بیماری تھی وہ بیماری تب ہوتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے کھانے پینے میں کچھ بدلاؤ آ جائے جیسے کہ ماں دارو پیئے یا پھر سموک کرتی ہو اس وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ آج دنیا میں لگ بک ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے پر یہ جو بیماری ہے مایکرو سے فیلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے نہ آج ہے نہ اس وقت تھا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے دوستو دوستو آپ کو بتا دے کہ سیل جی ایک امیر پریوار میں پیدا ہوا وہ لڑکا تھا پر ان کے اچھے نہ دکھنے کی وجہ سے دکھنے میں تو تھا بڑا پر کہتے ابھی بھی چھوٹے بچوں جیسی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ سیل جی کی ایک بہین بھی تھی جو بلکن ان کے ہی جیسے تھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے معصومیت کے وجہ سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا تھا دوستو قسمت انسان کو کہاں سے کہا لے جاتی ہے اگر قسمت نے چاہا تو پلک جھپکتے ہی آپ کو بہت کچھ دلا جاتی ہے اگر قسمت نے چاہا تو آپ کتنا بھی کام کرو کتنا بھی محنت کرو آپ وہی کے وہی رہ جاؤ گے سرکس میں کام کرتے کرتے ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھ کے ان کی ایکٹنگ دیکھ کے ان کو ہالیوڈ سے نیوتا آنے لگا اور ایسے کرتے انیس سو بتیس میں انہوں نے ہالیوڈ کی ایک موویز جت کا نام تھا فریقس میں اپنا بھی نہیں کیا اسی فلم میں ایک کام کرنے والے ایک شخص نے ان کو گود میں لے لیا اس انسان نے اپنی پوری زندگی سل جی کو اچھا خاصا خیال رکھا لیکن جب ان کی موت ہوئی تو سل جی کو پاگڑ کھانے بیج دیا جب تک وہ زندہ تھے وہ بس لوگوں کو ہساتے رہے اس سے ایک کتر میں ان کی بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ انسان کو کبھی ہارنا نہیں چاہیے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو پلیس کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں دنیواد موسیقی